ہیلو دوستو میں صبح ہم آپ سب کا سواگت کرتا ہوں آلٹیک یوٹیوب چینل میں دوستو آپ لوگوں کو میں آج اس ویڈیو میں فوجی گیم کے بارے میں پورا ڈیٹیل بتانے جا رہا ہوں مطلب کہ یہ پورا کمپلیٹ انفارمیسن ہوگا فوجی گیم کے بارے میں اس کا ٹیزر ٹریلر کی بارے میں یہ گیم کب لانچ ہوگا کیا یہ گیم پب جی سے بیٹر ہوگا یا نہیں انڈین سے اس گیم کو پلے کریں گی یا نہیں یا پھر اس گیم کی پوشٹر کاپی کیے گئے ہیں اور بھی بہت ساری ڈیٹیلز ہے ساری کی ساری انفارمیسن آپ کو اس ویڈیو کی اندر ملنے والی ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اور آپ چینل پر نئے آگئے ہیں تو سبسکرائب کیے بھی نہ مجھے گا تو چلیے دوستو اس ویڈیو کو شٹارٹ کرتے ہیں سو دوستو سٹارٹنگ میں ہم بات کر لیتے ہیں اس انفارمیسن کے بارے میں جو اکچھے کمار جی نے اپنی پوشٹ کے جریعے ہم سبھی کو بتایا تھا کہ فوجی ایک ملٹی پیئر گیم ہونے والا ہے جو کی ٹوٹلی بیجڈ ہونے والا ہے انڈین آرمی کی اوپر اس گیم کو بنایا جا رہا ہے انکور گیمز کمپنی دوارہ جو کی ٹوٹل انڈین گیم ہونے والا ہے جو کی انڈین ڈیولپرز دوارہ ڈیزائن کیا گیا ہے صرف اتنا ہی نہیں اس گیم کا پورا نام ہونے والا ہے فیئر لیس اینڈ یونائٹڈ گارڈز اب بڑے بڑے یوٹیوبرز اس بات کو لے کے بوال مچا رہے ہیں کہ یہ نیم پبجی سے کوپی ہے اسی طرح سیملر فوجی ہے لیکن ساید آپ لوگ یہ نہیں جانتے کہ ہم کتنے ٹائم سے فوجی ورلڈ کا یوز کرتے آ رہے ہیں اپنے دیس کی جوانوں کے لیے اور ساید ان لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جب بھی کسی گیم کی یا پھر کسی بھی بڑے پروجیٹ کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے تو وہ ہمیسہ ٹرینٹ کو دیکھ کے رکھی جاتی ہے یعنی کی مارکیٹ میں آج کل کون سا ٹرینٹ چل رہا ہے اور سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ کس چیز کو فالو کر رہے ہیں اور یہ تو مجھے بتانے کی جورت ہی نہیں کہ پبجی موائل انڈیا میں کتنا زیادہ فیمس ہے اور اسی کی چلتے ہیں انڈیا کے بڑا پروجیٹ یہ ہے انڈیا کا کوئی بڑا ملٹی پیئر گیم لانچ کرنا ہے تو انہوں نے بلکل صحیح سمجھا ہوگا کہ اتنا اچھا نیم لے کے آیا ہے اور میں اس گیم کے ڈیولپرز ہوتا تو میں بھی یہی نیم رکھتا بکوز یہ گیم کی پوائنٹ آف ویو سے کتنی اچھی طرح سے جسٹفائی کرتا ہے جو کی ہونے والا ہے انڈین آرمی اور سولجرز کی اوپر اور سننے میں بھی آپ لوگوں کو کافی زیادہ فیملیہ لگتا ہے اب دوستوں یہ تو ہو گیا نیم کا کلیڈفیکیسن آئی ہو آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے یا آپ لوگوں کے دماغ میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہ گیا ہوگا اب بات کرتے ہیں دوستوں اس گیم کے ریگارڈنگ بہت بڑا رومر اور کافی ساری چیزیں یہ نکل گیا آ رہی ہے کہ یہ جو گیم ہے فوجی فیرلیس ان یونائیٹڈ گارڈ اس کا پوشٹر بھی کاپی کیا گیا ہے جہاں تک پوشٹر کی بات ہے آئیے چلیے آپ کے اس ڈاؤٹ کو بھی کلیر کر دیتے ہیں دیکھیں دوستوں جب بھی کسی گیم کو بنایا جاتا ہے تو وہاں بہت ساری ٹیم ورگ کرتی ہے کچھ لوگ کی ٹیم سمالتی ہیں ڈیزائننگ اینڈ آرٹس کور کو کچھ لوگ سمالتی ہیں کوڈنگ وغیرہ کی ڈپارٹمنٹ کو اب وہاں کافی سارے لوگ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ پوشٹر کاپی کیا گیا ہے کسی میوزک سے یا یہ پوشٹر سیٹر سٹاک سے چڑھایا گیا ہے اب آپ لوگ کو ساید یہ نہیں پتا کہ کسی بھی گیم کا یا مووی انڈسٹری میں اگر آرٹ کو لیا جاتا ہے تو اس کو پرچیس کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کا ایک پروپر لائسنس ہوتا ہے ان سبی کے پاس سیم کیس ساتھ ہے فوجی گیم کے ساتھ بھی اس چیز کو کلیر کرتے ہوئے اس گیم کے ڈیولپرز انکور گیمز کے آج ہی ایک پوشٹ ڈالا ہے ان سب چیزوں سے پریسان ہو کے کہ اس پوشٹر کو ہم نے کاپی نہیں کیا ہے اس کا ہمارے پاس ویڈرگ لائسنس ہے ہم نے اس کو پرچیس کیا ہے اور اسی طرح ہم نے اس کو یوز بھی کیا ہے اور آپ سائد یہ بھی بھول گئے کہ یہ کیول ایک پوشٹر ہے انانسمنٹ کری گئی تھی کہ ایسا گیم آنے والا ہے اس کا کور آرٹ اس کا والوے پر کچھ بھی لانچ نہیں کیا گیا یہاں تک نہ کی اس کا کوئی ٹریزر یا فٹ ٹریلر آیا ہے اب یہاں پہ میں نے آپ لوگوں کے ایک اور سوال کا جواب دے دیا آج کل آپ لوگوں کو بہت سارے ٹریلر یوٹیوب میں دیکھنے کو مل رہے ہوں گے فیس بک پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں یہاں تک کی انسٹرگرام پہ بھی فوجی کے ٹیزر اور ٹریلر دیکھنے کو مل رہے ہیں سو دوستوں ان سبھی ٹیزر پہ ٹریلر پہ جو کی اوفیسیل انکور گیمز کی کر کے بنایا جا رہا ہے آپ لوگوں ان پہ بلکل بھی ویسواس نہیں کیجئے گا بکاوز وہ سارے کے سارے چینلز فیک ہیں کےول منی ارننگ کے پرپس سے بنایا گئے ہیں یعنی کی وہ سارے ٹریلر دکھایا جا رہے ہیں وہ کسی چینیز کیس جو کی سمیلر ہے کال آف ڈیٹی اور پب جی جیسا ہے وہیں اٹھا کے آپ لوگوں کو دکھایا گیا ہے کچھ ٹریلر تو ڈیریکٹ پب جی موائل سے ہی اٹھا لیا ہے اور اس کو اس طرح سے دکھا رہا ہے کہ فوجی کا ٹریلر ہے سو دوستو مجھے امید ہے کہ یہاں تک میں نے آپ کی کافی سارے ڈاؤٹس کلیر کر دی ہوں گے کہ فوجی گیم کا اوفیسیل ٹیزر یا فیٹ ٹریلر نہیں آیا ہے اور اس کا پوشٹر بھی کاپی نہیں کیا گیا ہے اور اب دوستو بات کر لیتے ہیں اس گیم کے کچھ ڈیٹیلز کے بارے میں اس گیم کو بنایا جا رہا ہے اچھے کمار جی کے گائیڈنس میں اور صرف اتنا ہی نہیں اس گیم میں آپ کو بہت اچھے سینریو دکھائے جائیں گے آپ کو محسوس ہوگا آپ کو فیل کرنے کو ملے گا کہ ہمارے انڈین سیکیورٹی فورسز کن کن چیزوں کا سامنا کرتی ہے بہت دومیسٹک اور فورین ٹریڈ ساتھ ہی ایک بہت بڑی انفارمیسن یہ نکل کے آ رہی ہے کہ جو اس گیم کا فرشٹ لیول ہونے والا ہے وہ سٹ کیا ہے گلوان ویلی کی اوپر یہ گیم تھرڈ پرسن سوٹر ہونے والا ہے جہاں آپ کو ملٹی پیئر مورز دیکھنے کو مل جائیں گے یعنی کہ آپ اپنی دوستوں کے ساتھ میں پلے کر پائیں گے اب یہاں بہت لوگوں کے مند میں ڈاؤٹ آ رہا ہے کہ یہ گیم کیا موبائل پہ لانچ ہوگا یا پی سی پہ تو یار اس بارے میں آپ لوگوں کو سوچنے کی جرد ہی نہیں یہ گیم دیفنیٹلی موبائل پہ ہی آنے والا ہے اور اس گیم میں آپ کو ملٹی پیئر کے ساتھ سنگل پیئر کمپین موڈ بھی ملے گا یعنی کہ آپ لوگوں کو میسنس ویگیرا کمپلیٹ کرنا ہوگا ایک پلٹکولر سٹوری چلے گی جس کو آپ لوگ کمپلیٹ کریں گے اور میں بات کر رہا ہوں اس کوئسن کی جو سب سے زیادہ پوچھا جانے والا ہے کہ یہ گیم فائنلی کب لانچ ہوگا سو دوستو یہ گیم لانچ ہونے والا ہے ابھی تک جتنی مجھے انفارمیسن ملی ہے سو ہم اس گیم کے ریگارڈنگ کافی کچھ بات کر چکے ہیں جو بھی رومرز چل رہے تھے ہم نے ان کو سائٹ کر دیا ہے یعنی کہ ابھی کوئی ٹیزر ٹریلر نہیں آیا ہے گیم کب لانچ ہوگا یہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا انڈ آف اکٹوبر تک آ سکتا ہے اور دوستو میں نے یہ بھی بتا دیا کہ نیم اور پوشٹر اتنا زیادہ کاپی نہیں ہے جتنا کی لوگ مارکٹ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اور دوستو ہم بات کر لیتے ہیں اس گیم کے بہت اچھے فیچرز کی سائد آپ لوگ میں اس سے میکسیمم کو یہ بات پتا ہی ہوگی کہ اس گیم کا جتنا بھی نیٹ ریونیو ہوگا اس کا ٹونٹی پرسنٹ جانے والا ہے ہمارے بھارت کے ویڈ ٹرسٹ کو یعنی کہ یہ گیم جتنا بھی ارننگ کرتا ہے اس کا ٹونٹی پرسنٹ ہر انڈین سولجرز کو ملنے والا ہے اب آپ لوگ بہت سارے یوٹیوبرز نہیں سنا ہوگا کہ یہ کتنی اچھی چیز ہے بس سب اس گیم کی برائیاں کرنے میں لگے ہیں چلی خیر اب دوستو بات کرتے ہیں ہم اوورال گیم کے بارے میں دیکھیں فوجی جو گیم ہونے والا ہے فیرلیس ان یونیٹیڈ گارڈز ایسا جلوری نہیں ہے کہ یہ گیم ہم سبھی کے ایکسپیکٹیسن پر کھڑا اترے یعنی کہ ہم سبھی کی ایک سا پالش ڈیفائن پروڈکٹ کھیل کے آ رہے ہیں دوستو بگ جی موائل یہ گیم ہمارے ساتھ کافی سالوں سے تھا میں بس آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس گیم کا ٹریلر لانچ ہوتا ہے آپ لوگوں اس کی کمیاں مت نکالیے گا بیکوز یہ جو گیم ہے اٹمٹ ہے انڈین گیمن ڈیولپرز کی طرف سے ہمیں اس کو پورا سپورٹ کرنا ہوگا کیونکہ ایسا مجھے لگتا ہے یہ گیم ہمارے سامنے آئے گا تو وہاں پہ آپ لوگوں کے لیے گلچ بکس گرافکس کوالٹی جو میسنس ہے وہ آپ لوگوں کو اتنی زیادہ اچھا دیکھنے کو نہیں ملے گا جتنے کی آپ لوگوں نے ایکسپیکٹیسن لگا رکھی ہے حالانکہ ایسا کچھ پکا نہیں ہے لیکن میں آپ کو پہلے سے ہی بتا دیتا ہوں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ڈیولپرز کو فیڈبیک پروائیڈ کرے یعنی کہ جہاں پہ بھی آپ لوگوں کو لگتا ہے یہ کم ہے گرافکس اچھی نہیں ہے گیم میں بکس ہے گلچس ہے موومنٹ میں دکت ہو رہی ہے اتنا زیادہ کنٹرولز اچھے نہیں ہیں یہ سارے کی سارے کی فیڈبیکس آپ ڈیولپرز کو دے سکتے ہیں اور اس سے ہوگا کیا گیم پولشڈ ہوگا ریفائنڈ ہوگا نئے اپ ڈیٹس آئیں گے اور گیم پرفیکٹلی اچھا ہوں بنتا چلا جائے گا اور میں کہے والی اس گیم کے لیے نہیں بول رہا ہوں اس سے ایکچولی میں ہوگا کیا جو انڈین گیمنگ انیسٹری ہیں وہ گرو ہوگی اور بہت سارے انڈین ڈیولپرز آئیں گے مارکٹ میں اور اپنا گیم وہ آپ لوگوں تک پہنچائیں گے یہ بہت بڑی ڈیپ بات آپ لوگوں کو بتایا ہے ایکچولی میں ابھی جو ڈیولپرز سے وہ مارکٹ میں آنے سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ اگر وہ کسی پرو پروجیکٹ میں انویسٹ کرتے ہیں اور بعد میں ان کو پتا چلتا ہے کسی نے اس گیم کو ڈاؤنلوڈ ہی نہیں کیا پلی ہی نہیں کر کیا اس لیے وہ سٹارٹنگ سے ہی گیو اپ کر دیتے ہیں کسی پروجیکٹ پہ کام کرنے سے آپ نے دوستوں سنا ہوگا جی ٹی اے فائف کتنی بڑی سیکسس ہے لیکن آپ لوگ ساید یہ نہیں جانتے ہیں کہ اس گیم کو بنانے میں ٹو ٹھارٹی سے بھی زیادہ ملین ڈالرز لگی ہے یا پھر پب جی موائل کی ہی بات کر لیتے ہیں دوستوں اس گیم گیم کو بھی بنانے کے لیے توجنس آف ڈالر لگے تھے تب جاکی یہ گیم آپ لوگوں کے سامنے آیا ہے وہ بات الگ ہے کہ گیم کو بننے کے بعد میں اس نے بیلین آف ڈالرز کمائے سیم کیس آتا ہے جی ٹی اے فائف کے ساتھ بھی سو دوستوں آپ کو یہاں پہ کرنا کیا ہے آپ کو سپورٹ کرنا ہے ہماری انڈین گیمنگ انڈسٹری کو ہمیں زیادہ کمیہ نہیں نکالنی ہے ہمیں تو دوستوں کنسٹرکٹیو کرنا ہے یعنی کہ جتنا بھی مشٹیکس ہیں وہ سبھی ڈیولپرز کو بتانی ہے صدار کرنا ہے اور ایک اچھا گیمنگ سوسائٹی بنانی ہے سو دوستوں یہی تھی وہ ساری کی ساری انفارمیسن جو آپ لوگوں کو سیرہ کرنی تھی آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آئی ہے تو جلدی سے کر دیجئے ایک لائک اور اگر آپ نے بھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو جلدی سے کر دیجئے سبسکرائب بکاوز ہم آپ لوگوں کے لئے ایسے ہی کمال کی ویڈیوز لے کے آتے رہتے ہیں تو چلیے میں ملتا ہوں ایک نئے ویڈیوز کے ساتھ میں اگر فوجی کیمز ریلیٹڈ اور جنوین چیز آتی ہے تو میں اس کا انفارمیسن آپ تک جلد پہنچا دوں گا چلیے دوستوں کیف وچنگ آل ٹیک گوڈ بائی